اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے پیارے دوستو آج کی پیاری سی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے گزارش بس اتنی سی ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل کو ضرور پیس کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹفیکیشن بروقت ملتی رہے دل کے اندر اتنی جگہ پیدا کرو کہ تمہارے اس دل میں دوسروں کے راز آسانی سے سما جائے انسان سب کچھ بھول سکتا ہے لیکن وہ لمحات نہیں بھول سکتا جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھی جب رشتوں میں زد اور مقابلہ آ جائے تو یہ دونوں جیت جاتے ہیں بس رشتہ ہار جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کیا کرو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں اور دوستوں صفہ اور مروہ دراصل ایک عورت کی صبر کی نشانی ہے جب آپ کو بے خصور کسی تکتے سہرہ میں چھوڑ دیا جائے اور آپ اس توقع پہ کہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا اور صبر کرتے ہیں تو میٹھے چشمے فو ٹوٹتے ہیں اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو اللہ پاک کا شکر عدا کرو جس نے تمہارے گناہوں کو چھپا کر لوگوں کے سامنے معزز بنا کر رکھا ہے جو وقت ہم دوسروں پر تنقید کرنے میں صرف کرتے ہیں وہی وقت اگر دوسروں کی اصلاح کرنے میں صرف کریں تو بہتر ہے کیونکہ کسی کو بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں لیکن خود کو بدلنا ہمارے اختیار میں ہے حسد کرنے والوں کے لئے بدعا کی ضرورت نہیں بلکہ وہ پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے کسی سے اتنی توقعات وابستہ مت کیجئے کہ توقعات ٹوٹیں تو ساتھ آپ خود بھی ٹوٹ جائیں غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کم ظرف کو لگ سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سب سے افضل صدقہ روٹے ہوئے لوگوں کی اصلاح کرا دینا ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا دنیا اور آخرت کے لئے فائدے مند ہے اگر تم خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کی خوشی سے حسد نہ کرو صبح آزان کی پہلی آواز سے آنکھ کھل جانا اللہ تعالیٰ کی نوازشوں میں سے ایک کرم نوازش ہے کوئی انسان ایک سا نہیں رہتا وقت حالات اور لوگ اسے بدلنے پر مجبور کر دیتے ہیں کسی کا بھی مذاق نہ اڑائیں اور نہ ہی کسی کی دل آزاری کریں یہ نہ ہو کہ آپ ایک دن اس جگہ پر کھڑے ہو اور آپ کے پاس پچتھاوے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو حضرت امام موسیٰ قادم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بدترین شخص وہ ہے جو دو چہرہ دو زبان والا ہے جو منافقت کرتا ہے سامنے کچھ اور پیٹ پیچھے کچھ کہتا ہے اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جن کو اس کی قدر نہیں ہوتی چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں رکھنے سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں اور یہ کسی گناہ کو باقی نہیں چھوٹا کسی کے جذبات کو اتنا ٹھینس نہ پوچھاو کہ آپ کا خیال بھی اسے آئے تو وہ تڑپ جائے رشتہ اور عزت کسی کے اختیار میں نہیں اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے کسی مشکل وقت میں کسی بزدل شخص سے مشورہ مت کرنا ورنہ بچی ہوئی حمد کو بھی ختم کر دے گا روزی دینے والا روزی کم کر دینے والا روزی بڑھا دینے والا روزی تاخیر سے دینے والا روزی جد دینے والا صرف ایک اللہ ہے غصہ ایک خنجر ہے جو انسان اپنے ہی پیٹ میں گھوپ دیتا ہے دوسرے کے خطاؤں پہ اپنے آپ کو سزا دینے کا نام غصہ ہے دنیا ایک دریا ہے جس کے مسافر لوگ ہیں جس کا کنارہ آخرت ہے اور جس کی کشتی تقویٰ ہے برے لوگوں کو بھول کر اچھے لوگوں کی تلاش سے کئی بہتر ہے ان لوگوں کی بری باتوں کو بھول جائیں اچھی باتوں کو تلاش کریں تم اپنے کردار کو اتنا بلند کرو کہ دوسرے لوگ دیکھ کر کہیں کہ اگر امت ایسی ہے تو نبی کیسے ہوں گے کسی شخص کا آپ پر اعتبار کرنا آپ کے لئے باعث فخر ہے جب آپ پر کوئی اعتماد کرے تو کوشش کریں کہ آپ اس کا مان رکھیں ایک مزرگ سے شیطان نے کہا تجھے اللہ آپ پر بہت یقین ہے نا تو چل اونچے پہاڑ پر اور چڑھ کر چھلان لگا دے دیکھتے ہیں تجھے تیرا رباہ بچاتا ہے یا نہیں مزرگ نے جواب دیا کہ یہ اللہ کا کام ہے کہ مجھے آزمائے میرا کام یہ نہیں کہ میں اپنے سچے رب کو آزماؤں تو دوستو یہ ویڈیو کیسی لگی ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجئے اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ان فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے ایسے ہی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سسکرائب کیجئے ہم مریں گے نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ